اصل میں بیسکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو رشتے ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں کہ شوہر بعد میں بیوی کو باہر لے جائے گا یہ کیے ہی صرف سسرال والوں کے خدمت کے لیے کیے جاتے ہیں اس لڑکی کو گھر لے جا کے انہوں نے کوئی شوپیس نہیں بنانا ہوتا دیکھنے جاتے ہیں حسین اور خوبصورت لڑکی اور اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں اسے کچن میں جلا کے سراتے ہیں لڑکے نے باہر شادی بھی کی ہوتی ہے یہ بہت سارے ہوتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ پاکستان میں ہی رہیں بچے خراب ہو جائیں گے باہر آکے پاکستانی عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو پاکستانی مرد ہے نا اس کو یہ سمجھ جائے کہ پاکستانی عورت سے جب میں شادی کروں گا نا تو یہ اپنے آخری دم تک نبھائے گی یہ اپنے بچوں کے لیے بھی زندگی لیکن باہر کی عورت اتنی سوفیسٹیکیٹڈ اور ایڈوکیٹڈ ہے کہ اگر اس کو لگے گا نا کہ اس شخص کے ساتھ میری منٹل کمپیٹیبلیٹی میچ نہیں کرتی اور میں فیزیکلی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو وہ فوری طور پر اس کو جو ہے وہ سائٹ پر کر دے گی نہیں اچھا نبی آپ سارے کیسز ایسے بھی نہیں ہیں کہ شوہر جو ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بیویاں ان کے ساتھ جائیں باہر چاہتے ہیں جائیں ان کی بیویاں لیکن سسرال والے نہیں مانتے ساس نہیں مانتی کہ نہیں بہو ادھر ہی رہے گی ہمیں کون دیکھے گا ہمیں کون پوچھے گا اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میری بہت ساری ویڈیوز ابھی آج کل وائرل بھی چل رہی ہیں ان میں میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ شادی کی پہلی رات ہے اور شوہر آکے جو ہے وہ بجائے اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کے کہہ کہہ رہا ہے کہ تم میری امی کا خیال رکھنا بھئی آپ کی امی کا خیال پہلے کوئی نہیں رکھ رہا تھا آپ کے پاس کوئی نہیں تھا بندہ آپ کی امی کا خیال رکھنے کے لیے کہ وہ بچاری آگئی ہے میڑ آگئی ہے جی وہی خیال رکھے گی صبح کہہ دینا اس کو اگلے دن کہہ دینا مطلب امی کا خیال بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسی رات اس پر یہ انڈوس کرنا ضروری ہے کہ بھئی تم امی کا خیال کر لینا اچھا ساس سوسر چھوڑیں بہنوں کا بھی لسٹ تیار کی ہوتی ہے اس کا خیال اس کا خیال اس کی ضروریات میری بہن کے سامنے نہیں بولنا میرے بھائی کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی فلانے کے سامنے نہیں آنا فلانے کے سامنے آنا ہے اتنی ساری جو ہے وہ لوگوں پر الگیشنز لگائی جاتی ہیں لگتا ہے کہ آپ ایک بہونی لے کر آرے کوئی مطلب پورا کوئی پیکج آپ کو چاہیے لڑکی کے طور پر کہ لڑکی خوبصورت ہو اس کی ناک ایسی ہو اس کی آنکھیں ایسی ہو اس کے بال ایسے ہو اور پھر اس کو لا کے اسی کی وہ تباہی پھیرتے ہیں آپ لوگ کہ اس کو کچن میں گزا دیتے ہیں اسے کھانا بھی پکانا آتا ہو اگر وہ خوبصورت ہے اور اسے کھانا پکانا نہیں آتا تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ان کے لیے بھاڑ میں چلی جاتی ہے وہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سسرال والوں کو کہ وہ خوبصورت ہے دیکھنے وہ خوبصورت ہی گئے تھے لیکن وہ خوبصورت بندی جو ہے وہ اپنے اوپر ٹائم دینا چھوڑ دیتی ہے بچے سسرال شوہر ہر جو ہے وہ سارا دن ان کے کام کرنے میں آپ بتائیں جو سوفیسٹیکیٹڈ خواتین ہیں باہر جوب کرتی ہیں وہ یا تو جوب کرتی ہیں یا گھر کے کام کرتی ہیں اگر آپ کو گھر کے کاموں کے لیے بھی روز زنہ کہا جائے کہ کھانا بنا کے جو ہے وہ آفس جانا ہے واپسی آکے پھر کچھ بنانا ہے شام کو پھر کچھ بنانا ہے آپ کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے آپ ایک عورت ہیں آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے آپ کتنا کام کریں گی پھر ظاہری بات ہے آپ کی صحت پر اثر پڑے گا اور آپ بیمار ہوں گی انسان کی کپیسٹی ہے کہ وہ آٹھ گھنٹے تک کام کر سکتا ہے مرد ہے یا عورت ہے اس کے بعد اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے بلکہ میں یہ کہتی ہوں جو صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں لوگ وہ خواتین ہیں مطلب شادی شدہ ان کے لئے تو خاص طور پر کیونکہ ان کی انرجی لیول بہت لوگ ہوتا ہے کیلچم کی ان میں بہت کمی ہوتی ہے جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ صبح اگر ارلی مارننگ اٹھتی ہیں تو انہیں کم سے کم دپہر میں ضرور سونا چاہیے تھوڑا آرام کرنا چاہیے لیکن دپہر کے پھر چائے کون بنایا کرے گا بس وہ اب جو بھی بنائے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ منیج کرنی پڑیں گی ساری کساری کام والی جو ہے وہ تھوڑی ہے جو آپ جیسے گھر میں اٹھا کر جو ہے وہ لے آئے ہیں بہو بنا کر یہ شوہر پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا شوہر جتنی آپ کی عزت کرتا ہوگا آپ کے سسرال والے بھی آپ کی اتنی عزت کریں گے لیکن سوفیا یہاں پر میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی کہ سسرال والے کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ بڑے شوک سے چاہوں سے بہو لے کے آتے ہیں کہ نہیں ہماری بہو ہے باہر جائے گی ہمارے بیٹے کے ساتھ لیکن نہیں شادی ہوتے یہ نکاح ہوا نہیں تو بس ضبط کر لی ادھر ہی رہے گی ہمارا خیال رکھے گی ہماری خدمت کرے گی کیوں ہوتا ہے بسکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس وہ انسیکیورٹی کا شکار رہتے ہیں خاص طور پر مای جو ہیں وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں کہ اگر جو ہے نا ہم نے لڑکی کو بیوی کو ساتھ بھیج دیا تو وہ تو پھر کٹ آؤٹ ہو جائے گا بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور فیملی سے وہ تو آنا جانا چھوڑ دے گا یہ لوگ تو وہی پر سیٹ ہو جائیں گے سارا پیسہ جو کماتا ہے وہ وہی پر ہی لگ جائے گا پاکستان تو پہنچے گا ہی نہیں وہ پھر کیسے ایش کریں گے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ماں کا کہ وہ بیٹے پال پوسٹ کے بھی ان کو ازاد نہیں کر پاتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے باندھ کے رکھتی ہیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی اب اس کی بھی ایک فیملی لائف سٹارٹ ہو گئی ہے بیوی کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے شادی ہوئی ہے تو انہوں کا رشتہ جڑا ہے لیکن ابھی تک بہت ساری ماں ہیں بہت ساری پیرنس جو ہے نا وہ اس مائنڈ سیٹ سے ازاد ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بہت سے رشتے جو ہیں اگر ہم باہر ہی رشتوں کے بات کریں تو سسرال والوں کی وجہ سے نہیں چل پاتے ہیں ایسے کیسز میں بہت سارے رشتے سسرال والوں کی وجہ سے نہیں چل پاتے ہیں یہی سے کالر ایٹ کرتے ہیں بلکل کسی اور تیسرے بندے کا انٹر فیرنس نہ ہو آپ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے دو لوگوں کو نبھانے دیں یہ جو دو خاندانوں والی بات ہے خدا کے لیے اس جو سیچویشن کو ختم کریں اتنا عورتوں پر بوجھ نہ ڈالیں شادی شدہ عورت اور بغیر شادی شدہ مرد کی زندگی ایک جیسی ہے اور یہاں پر شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتوں کی زندگی ایک جیسی ہے اب وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیلٹ بتاہتے ہیں سلام علیکم جی کالر کہاں سے میرے نام آمنہ ہے اور میں سامبات سے بات کر رہی ہوں میں بھی آپ کا شو دیکھتی تھی آپ کے پاس جو میٹس میکر اور جو سائیکولوجس بیٹی ان دو سوال ہے اور اس نام آباد میں یہاں پڑھتے ہوئے میری والدہ جو ہے میری بڑی دہن کے لئے بھی کافی زیادہ رشتے وقیرہ تلاش کرتے ہیں ہم نے کناش میکر بھی ہائر کیا ہوئے وہ جب ڈیفرنٹ رشتے لے کر آتی ہیں تو ایک کلچر شروع جاتا ہے وہ مینیو کارڈ پڑھنے پڑھانے سے لے کر اس کی ووک اس سے پوچھنے ہیں میری بہن سے سوال پوچھنے ہیں کہ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے آپ کو مہمان نوازی آتی ہے آپ کو رکھ رکھاؤ سلیکہ آتا ہے کٹ سلائی کرائی آتی ہے ہم اس ٹرے کلچرز اتنا زردہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں تو میری میری مینچ میکر سے بھی یہی ایک سوال ہے کہ جب آپ لوگ رشتہ لے کر آتے ہیں تو کیا آپ ان کو بتا کر نہیں لے کر آتے کہ وہاں پہ آپ کے لئے کوئی تی پارٹی نہیں چل رہی ہوگی بلکہ رشتہ دیکھنے جا رہے ہوں گے دوسرا جو سائیکولوجس جی نبیہا یہ جو موڈلنگ کروائی جاتی ہے لڑکی سے کیا کہیں گی بڑا سٹریس فول ہے یہ بہت زیادہ اتنے سٹریس میں جو ہے وہ لڑکی آ جاتی ہیں بار بار تیار ہو کے چند لوگوں کے سامنے چائے کی ٹریل لے کے بسکٹ لے کے اور اس کے بعد فضول قسم کے سوالات کے جوابات آپ کو کھانا پکانا آتا ہے آپ کو فلانا آتا ہے آپ کو اٹھ کے دکھائیں بیٹھ کے دکھائیں بال لمبے ہیں اچھا کیا استعمال کرتی ہے سکن فلانی ہے یہ ہے یہ سارے وہ سٹوپڈ قویسٹن ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے پرسنل جو ہے وہ میٹر سے آپ ایک لڑکی کو دیکھ رہی ہیں اگر اس کا رکھ رکھا ہو اچھا ہے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے اس کا جو ہے وہ لائف سٹائل اچھا ہے ایک اچھے گھر سے اس کا تعلق ہے لڑکی شریف ہے اس کا رنگ جیسا مرضی ہے لیکن اگر اس میں شرافت ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں دوسرے تیسرے قویسٹن کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اسے کھانا پکانا نہیں آتا تو آپ سے کھا دیجئے گا اگر اس کو جو ہے وہ چائے پانی جو ہے وہ کسی کے سامنے رکھنا نہیں آتا تو آپ اسے بتا دیجئے گا اچھا نبیہاں میری اپنی فرنڈز کی ایسی بہت ساری ایکزیمپلز ہیں وہ شیئر کرتی ہیں کہ یار ہم تو تھک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں دوسرے دن کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے کسی کے آگے چائے لے کیا پھر میک اپ کرو جی وہ کر کے دکھاؤ یہ کرو تو مطلب نہ ٹاکسک ہوتا ہے اچھا میں آپ کو اس کا حل بتا دیتی ہوں میں آپ کو اس کا حل بتا دیتی ہوں بلکہ پورے پاکستان کو اس کا حل بتا دیتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو ہر رنگ برنگے لوگوں کے سامنے چائے پانی رکھوانے کی سب سے پہلے خود لڑکے کو دیکھیں اس کی انویسٹیگیشن کریں لڑکوں سے ان کے گھر جائیں لڑکی کے گھر پہلے لڑکے والوں کو نہیں بلائیں آپ خود پہلے ماں باپ جو ہے وہ جا کے لڑکے کا گھر دیکھ کریں لیکن پہلے تو آتے ہی لڑکے والے نہیں نا آپ ٹرینڈ چینج کریں آپ چینج کریں آپ کی بیٹی ہیں آپ نے اپنی بیٹی جو ہے وہ کسی کے پاس دینی ہے کوئی آپ کسی کا بیٹا نہیں لے رہے تو رشتہ آتا ہے میچ میکر کو رشتہ لے کر آتی ہیں آپ میچ میکر کو ساتھ لیں اور ان کے گھر جائیں سارا ان کا لائف سٹائل دیکھیں ان کی باتچیت دیکھیں سب کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کی بیٹی ان کے سامنے جائے گی یا نہیں جائے گی آپ کی بیٹیاں منٹل سٹریس اور ڈپریشن سے بچ جائیں گی اور جو آپ ماں باپ ہیں یا گھر والے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی بیٹیاں اسی طرح فرسٹریسن اور ڈپریشن کا شکار رہیں گی آپ کی بیٹیاں کوئی تماشا نہیں ہیں کوئی جو ہے وہ یہاں پر ریبورٹ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مرضی جو ہے وہ سامنے تیار ہو ہو کے جو ہے وہ آتی رہیں اور لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے رہے تو ایسا نہ کریں سوفیہ آپ کیا شورٹلی کمنٹ کریں گی ہماری کالر کے اسی بات پر اچھا اس کو میں ساتھ ان سے بلکل ٹوٹل ایگری کرتی ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب فون پہ ہم بات کرواتے ہیں تب بھی یہ چیز ڈسکس کی جا سکتی ہے آپ فون پہ صرف یہ بات تینی کر سکتے کہ جی میرا نام یہ ہے تو فلانا نام یہ ہے آپ فلانی تاریخ کو آ جائیں آپ ایک ڈیٹیل گفتگو کریں وہ ڈیٹیل گفتگو کرنے کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس فیملی کو سے ہمیں ملنا بھی چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے میٹ اپ سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ فون پہ ایک لمبی ڈیٹیل گفتگو کریں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں آپ کمپیٹیبل ہیں آپ کی بیٹی کے لیے یہ جو رشتہ آیا ہے یہ کمپیٹیبل ہے بھی کہ نہیں یہ لڑکا اس مناسب ہے کہ ہم اس کو گھر بلا سکیں تو تب آپ ان کو انوائٹ کریں اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے داکٹر نبیہ کی کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ لڑکی والوں کو پہلے جانا چاہیے یہی ہونا چاہیے لیکن ہمارے سوسائٹی ہے اس میں بہت سارے جو فیملیز ہوتی ہیں لڑکے والے وہ تو ایگری کر جاتے ہیں کہ جی اٹھی کہ کوئی بات نہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ لڑکی والوں کو بھیج دیں ملنا ہی ہے نا ہم نے چائے کا کپی پینا اکٹھا اچھا اگر آپ ان کے گھر بھی نہیں آپ اپنے گھر نہیں بلانا چاہتے تو میں سیجیسٹ بہت ساری فیملیز کہ میں اس طرح میٹنگ کروا دیتی ہوں کہ آپ کسی ایک سینٹر پوائنٹ پر ملنے کسی کیفے میں ملنے نہ ان کا گھر ہوگا نہ ان کا گھر ہوگا آپ ایک ملاقات انیشیل آپ کسی کیفے میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بندے کیسے ہیں گفتگو آپ کو بہت ساری چیزیں اگر سمجھدار ہیں تو اندازہ تو ہو جاتا ہے پاکستان کو آج ایک نئی ڈیبیٹ مل گئی ہے کہ اب جو ہے وہ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر نہیں بلکہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر جائیں آپ مطلب بیوز دیں لوگ اس پر اپنا کامنٹس کریں لیکن میں سمجھتی ہوں ایز ایک لینیکل سائیکولوجس جن دن یہ ہو گیا آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ منٹل سٹریس سے نکل ہیں بلکل وہ لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ٹریس لے کر نہ آئیں تو ٹرنڈ سیٹ کریں ٹرنڈ چینج کریں اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ وہ خود جائیں پہلے وہ لڑکے کی ووک کروا کیا ہیں پھر ہم سے ووک کروا کیا ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رشتہ ماں ہونا یا نہیں ہونا اور کافی انپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے آج ہمارے دونہ گیس نے ہمارے سا شیئر کی ہے